بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ الرحیم رسول کریم ہاں ایک اہم موضوع پہ بات کرنے والا ہوں عاشق رسول کسے کہتے ہیں اور عشق نبی کسے کہتے ہیں ایک بہتر علامت ہے پانسو پچپن ہجری میں یہ حج میں پہنچے ان کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں سید احمد قبیر رفائی کے رہنے والے تھے جو عراب کے اندر سہر ہے ان کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ کو سامنے تصبر کر لیتے تھے اور بیٹھ کر کے بعضو دورو شریف پیش کیا کرتے تھے یوں سمجھتے تھے کہ میرے سامنے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اثر ہیں میں ان کو سنا رہا ہوں یعنی روح کو پیش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح تک یہ جب پانسو پچپن ہجری میں حج کے لیے پہنچے تو جا کے ایک عجیب درخواست کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روجہ کے پاس پہنچ کر فرمائے اللہ کے نبی اتنے سالوں سے تو میں اپنے روح کو بھیج کر یہاں ترود بھیجتا رہا ہوں آج میں باقعدہ جسم کے ساتھ جسم اتھر کے ساتھ میں آپ کے پاس آیا ہوں سلام پیش کر رہا ہوں میرے اوپر نظر کرم فرمائے تو خود بھی انہوں نے دیکھا اور اس جمعانے میں جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب انہیں اس کو غوائی دیا دیکھا کہ کبر آتر سے نہ صرف آواز آیا حوالیکم السلام بلکہ مصافحہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو نکالا اور مصافحہ انہوں نے کیا بھی اور ہاتھ کو چمع بھی اور ہاتھ اندر دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بردست بات ہے تو دروش شریف پڑھنے کا جو صحیح طریقہ یہ ہے یہ باوضو ہو کر یہ تصور کرے کہ میرے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کبر آتر ہے میرے سامنے میں ان کو دروش پیش کر رہا ہوں دروش پیش کر رہا ہوں اس استہزار کے ساتھ اس قیفیت کے ساتھ جو تاری ہو جائے گا دل دماغ کے اندر جو بات بیوست ہو جائے گی اس میں جو دروش نکلے گا یہ اثر گیا بہت مشک کرنے کے بعد یہ قیفیت حاصل ہو سکتی ہے اس لیے فرماتے ہوں کہ روزانہ حضرت شیف نے حضرت مالانہ عزقر رحمت اللہ علیہ نے فضائل دروش کی کتاب لکھا ہے اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے حقانی علماء نے جو دروش کی کتاب فضائل کے لکھا ہے اس کو اگر روزانہ پانچ بس ملٹ باؤزو پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کا بھی استہزار بہت زیادہ نصیب ہو جاتی ہے حج ملطلہ میں میرے ساتھ ایک بہت پڑھانے ساتھی تھے انہوں نے یہ قیفیت ہے ہم کو بتایا کہ درستہ کہ ہم تو کر رہے ہیں مدینہ منورہ میں آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروش پیش کر رہے ہیں لیکن وہ قیفیت نہیں آ رہی ہے وہ اندر سے وہ بات نہیں ہم نے ان کو کہا کہ فضائل عامال آپ لائے ہیں انہیں کہا جی ہاں فضائل عامال میں فضائل درود کو آپ خوب پڑھئے روزانہ آپ یقین نہیں مانیں گے کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک دن روزہ کے سامنے تھے اور فضائل درود پڑھ رہے تھے اور وہ آثار جو مولانا جامی رحمت اللہ نے نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کو پڑھ رہے تھے اور ان کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہتا ہوا میں نے دیکھا تو اسے کہتے ہیں استہزار جو تعلیم کے جریعے سے حاصل ہوتی ہے آمال تو ہے لیکن آمال کا استہزار نہیں ہے شوق نہیں ہے رغبت نہیں ہے اس کو پیدا کرنے کیلئے تعلیم کی جاتی ہے تو کوئی بھی آمال کی اگر اندر تک پہنچنا ہے حقیقت تک پہنچنا ہے تو تھوڑی دیر اس آمال سے پہلے اس کی تعلیم کر لیا جائے آپس میں مذاکرہ کر لیا جائے یہ بہت ضروری چیز ہے جزاکم اللہ خیران کا صرف ادار ہے